نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يعتصم باللہ فقد هضی إلى سراط مستقیم سبحان ربک رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد للہ الحمد للہ رب العالمين صحب صد احترام زی قدر معزز محترم مکرم مخلص مواحد بزرگو میرے زی وقار عزیز غیور مخلص نوجوان بھائیو السلام علیکم گے گزرے حالات دے اندر اللہ دے دین وستے محفل دا سجاورا ایک کم او ہی کر سگدہ ہے جس دے مال و دولت نو اللہ پسند فرما لائے ایسی محفل و مجالس دا مقصود ہوندہ ہے عوام الناس دے سامنے اللہ دی لا ریب کتاب اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان سنایا جائے ممکن ہے کہ کسے تھڑکے ہوئے انسان نو سنن نال اللہ ہدایت نصیب فرما دے وے سناون والا بھی رضا الہیہ نو ملحوظ خاتر رکھے سنن والا بھی تعصب اور زد دی نظر اللہ دا قرآن نہ سنے اللہ دی رضا پیش نظر ہوئے تو یقیناً ایسی محفلتے رب دی رحمت دا نزول ہوندہ ہے سناون والا عالم مبلغ خطیب وعز اس سوچنال ممبر رسول تے بیٹھے کہ میں اپنے فن خطابت ایسے جواہر ظاہر کرا تاکہ میرا اس سٹیج پکا ہو جائے میں بار بار اس علاقے آندہ جاندہ رہا یا پھر اس نے سوچے ہوئے کہ حاضری ہو گئی ہے فیس کھری ہو گئی ہے اور حق حق سچ سچ بیان کرنے دی ضرورت نہیں اتو تھلو دین دے نام تے گزر جائے تو ایسے عالم تے ہمیشہ اللہ دی لانا دو دی ہے سنن والے نوی قرآن و سنت دے دلائل دی سمجھ آنڈ دے بعد اگر جماعتی یا برادری دی مجبوری یا زدت انات دی وجہ دوں سچ نو ٹھکرا دے وے تو ایسے سورن والے تھے اللہ دی لانا دو دی ہے اللہ پاک دے کے درخواست اے ہے کہ اللہ کریم توانو مینو اپنی لانت و محفوظ فرما کے دائمی اپنی رحمت مستحق بنا دے وے یہ بھی نہیں ہے کہ چنیوڑ دے اندر صرف کلیم اللہ ہی پہلی مرتبہ توانو قرآن یا دین سنا میں آیا ہے تو سا پہلے بھی بحمد اللہ دیندار علمان نصبت ضرور رکھ دے ہو سردے ران دے ہو مگر میری معروضات نو مولوی سمجھ کے نہ سنیا ہے درد دل دا اظہار کرنا ہے اس وجہ تو اس نو غور دے خوز نال سوڑنا ہے سمجھ آ جائے تو پھر دعا کرو کہ اللہ پاک شاہلا عمل دی توفیق اطاف روائے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان نو فلاہ دارین نصیب کرن واسطے دنیا تے بے عیب بے مثال سلسلہ نبوت جاری فروایا اللہ دا ہر پیغمبر اپنی اپنی مخاطب قوم دے جاری طرف تشریف تشریف لے گئے اور انہا نو اے عملی طور تے بھی درس دیتا کہ انسان اس طرز دے مطابق زندگی اگر بسر کرنا پسند فرمائے تو ایسی مگر کی اونج گزارو یہ سطرز نو رب پسند فرمائے تو کامیاب انسان بھی ہوئی ہے جو رب دیا نظرہ دے اندر پسند دیدہ بڑ جائے بندہ بندے تھے کدھی بھی راضی نہیں ہوتا تو اس واسطے اللہ قریب نے ہر پیغمبر دے وجود باجود دے اندر اپنی خصوصی تین رحمتانو جمع فروایا پیغمبر دے وجود بھی رحمت پیغمبر تے نبو وط رسالت دے سہرہ بھی رب دی رحمت پیغمبر جو پیغام اور دعوت لے کے آندھا ہے وہ بھی رب دی رحمت ہوتی تو معلوم ہوتا ہے کہ جب تک انسان زندگی دے اندر رب دی رحمت شامل نہ ہو اس وقت تک بندہ بندے آئی دے اندر کتا انکدی بھی رہ سکدا نہیں ہے جس قوم نے بھی پیغمبر دی انہا تنہ رحمت نو ٹھکر آیا اللہ دا قرآن اس بات دا شاہد اس قوم نو اللہ نے ایسے عذاب دے تھلے تباہ و برباد خروایا ہے کہ قوم تو قوم رہ گئی اناندیاں بستیاں نو بھی اللہ نے عبرد نشان بڑھا دیتا اور جنا لوگا نے اللہ دے معصوم پیغمبر دی سیرت کردار پسند فروایا اچاہے پانجہ ستہ اٹھہ انہا اللہ نے محفوظ فرمایا لکھتے کروڑا افراد رو اللہ نے تباہ و برباد فروا دیتا حود علیہ السلام اللہ دے پیغمبر ہے انہ دی نبوت و رسالت تقریبا آٹھ بند ایمان لے آئے اللہ دے پیغمبر سمجھئی دا رہا کہ میں پیغمبر دی مخالفت عداوت بغاوت نہ کرو حتی کہ ایک دن اللہ دا عذاب کالے رنگ دے بدل دی صورت دے اندر اللہ نے ظاہر فرمایا چونکہ کالے رنگ دا بدل اکثر می وسر والا ہوئے نا تو اسے کلر دا بدل آتا ہے سیاہ بادل جدہ چھا گئے انہا سمجھے آ کہ بارش باستے بادل اللہ نے بھیجے مگر اللہ دے پیغمبر پتا آئی کہ رحمت بی بارش نہیں رحمت قاہر انہ دوت آ رہے اللہ دے پیغمبر گیا انہا سمجھا بے اجی بھیلہ ہی نہیں اجی سنو تُسا بدل پہ سمجھے دے ہو اے رحمت عذاب اور بھی وقت اپنی اصلاح کر لو میں پیغمبر دی اتباع اطاعت چھلگ جاؤ مگر کوئی نہ رکھے آخر کار اللہ دے پیغمبر رون دو یا واپس ولیہ پریشان اس بات ہے کہ اللہ اس قوم نے تباہ و برباد تا ہو رہا ہے مگر جڑے پانچ ست آٹھ بندے جنا نے میری طرز زندگی نو پسند فروایا انہ وست کیا حکم اللہ نے فروایا ایک گول دیرہ زمین تے بڑھا مدور شکل دا اس دے اندر تو بھی تے تیرے منن والے اٹھ افراد انہ نو وچ بہا دے او جدا بیٹھ گئے انہ ارسل نا علیہم ریحن سرسرن اللہ نے سخت تیز ہوا دا تو فان ایسا کھولیا کہ انہ دیا بستی دیا دیوارہ ایرے تھلو پڑھ کے اتا کر دیتے ادلا پاسا تھلے کر دیتا کہ انہ ہم اعجاز ناخل من قائر بندے انج کپ پہ ٹکے پہ ہن تلو تھاڑ کسے پاسے ادلا تھاڑ کسے پاسے اللہ فرما دا ناخل انج ملوم ہوندہ آج جی موٹ کٹے ہوئے پہ ہن تباہ ہو برباد ہو گئے مگر جنے اس مدور شکل دے اندر مؤمن بیٹھے ہن اللہ فرما دائے جیرا توفان اس قوم واسطے میں رب نے عذاب بنایا اس توفان کی ہوان مؤمن واسطے پائے سے مسررت بڑھا چھوڑے انہانو اللہ نے خراش بھی آوار نہ دیتی تو کیا مطلب کوئی گلدی سمجھ آئی ہے نہیں آئی توسا تے مہتا ہے نا جم غریت چل لڑا لے جیڑے پاس پنجا مولوی ہوئے سیرت قرآن چائی کھلو تے چٹیا داڑی آل ہوئے تے چٹے کورے توسا انہ تیر بھج بھائی دے جیڑا رب دا قرآن کھول کے سنائی دا پی ہوئے انہ گستاخ رسول چاک مگر رب دے ہاں اتادات دی قلت کسرت فیصلے رہی ہوندے اللہ دے ہاں فیصلہ ہوندہ ہے کہ اس نے ان جو زندگی بسر کیتی ہے جو زندگی نو پسند قیم فرمایا ہے اللہ نے پاوے ساتحن اتحن اللہ انہ دی جانوی محفوظ فرمائی انہ دی عزت بھی محفوظ فرمائی انہ دی زندگی بھی محفوظ فرمائی تے پاوے پھر پیغمبر دی مخالفت کرنے والے لکھا افراد ہن اللہ نے تباہ کر کے ثابت کر دیتا کہ میری نظر جب بندے دا پوتر وہ ہے جس بھی زندگی دی ہر ادا رب پسد فرمائی تجی کر شکل صورت جسامت نال انسان بندہ سڈیندہ ہے تا پھر انہ اٹھا نو وکھرا کرنے کڑی ضرور رہتا ہے وکھرا اس وجہ تو کیتا ہے کہ انسان دی انسانی دا زامن بان کے رب دا پیغمبر آد ہے وہ آکے اپنی امت قوم سبق سکھائی دا ہے کہ زندگی ہور اینج بسر کرو جو میں اللہ دا پیغمبر زندگی گزار رہا یہ سلسلہ چل دیا چل دیا امام الانبیاء سید الانبیاء ختم الرسول سید السبول مصدق المرسلین محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود مکمل مکفل ہویا اور اللہ پاک نے سلسلہ نبوت وجود مصطفی مکمل فرما دیتا سارے عویت نئے بیٹھے نائے جبی رحمت وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبوت دی انتہا نہیں بنیا میں پہلے سمجھایا ہے ہر پیغمبر دی وجود چا رب کتنیا رحمت بھی جیندہ ہے پیغمبر دی وجود بھی رحمت نبوت بھی رحمت اور جو دعوت لے کہ آندا ہو بھی یار جڑے مسلمان ہو تو میرے نال بولو پیغمبر دی وجود کتنیا رحمت ترائے وجود بھی رحمت نبوت بھی رحمت تی دعوت بھی رحمت پیغمبر دی من سب بھی رحمت ہوتا ہے پیغمبر دی نبوت آنڈ والی بھی رحمت ہوتی پیغمبر دی وجود بھی اس قوم وست رحمت رحمت ہوتی ہے تو اے تین رحمت آدم پیغمبر پیغمبر اللہ دے کول اور دوسرا انسان ایسا کوئی نہ ہی جسنو اللہ نبوت اور رسالہ دے سے رب آکے کھال دے ویہا اللہ قاتل ہے کہ نہیں ہے محمد پاک دے بعد بھی اللہ کوئی رسول بڑھا کے پھیج سگدہ ہے کہ نہیں پھیج سگدہ مگر اللہ نے کیوں آکھے آئے کہ خاتم النبیین اے نبیاں دا اختتام کر کے آمر والا ہے مطلب اے ہے کہ جڑیاں تن رامتہ آدم پیغمبر تو جاری فرمایا ہن اور ساریاں تن رامتہ چاہ کے میں رب نے محمد رو عطا فرمات کر لیا ہے جدہ پچھا بچی کا عیش ہے نہیں اس واسطے اور قیامت تک کوئی کانا لولا بولو یار کیونکہ نبوت واسطے کتنی رامتہ دی ضرورت تو اتن رامتہ چاہ کے اللہ نے کہنو دے دی تھی سوڑے محمد الرسول اللہ نو پچھاں کائی شاہ ہے بس ٹھیک ہے دیکھ ونیدی پیئے ہوئے ہے کہ چاولاندھا نا سنے لے ویسے نکل گئی گھر مالے چاولاندھا ہے اتماع ہے تسلیج رہو ایل شاہ لین لگی کھلی ہے ہر بندہ آندہ ہے اپنا حصہ لے کے ٹور گیا حصہ لیندہ 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 چھے کرتے آندہ ہے اوہ ونڈ کے دیونا لجڑا ہے نا اوہ آدھا یار تو حصہ نو چھوڑے ساری دے گی بولو ساری دے گی تیجے واتوی کوئی انجھولی آٹ کے اسے لیندہ کھلوتا ہوئے تو واتو اسنو بندہ پولے نمارے آئے بجے سلے اگو دے گی نہیں ہوندو اجا لیندہ کھلوتا ہے اللہ فرمادہ ساریاں رامتہ دیاں دے گاں تے خزانے چاہا کہ میں رب نے محمد نو عطا فرما دیتا ہے پچھا کائشہ ہے بچی کوئی نہیں ہے اور پھر کمالے ہے کہ لخص بولے خاتم ایک ہوندہ خاتم خاتم دا مانا ہوندہ ختم کرنے والا یعنی نبوت اللہ سلسلہ اے خاتم اے انگوٹی ویدے پہو اے مکمل اصلے ہوئی ہے جس لئے ادویج نگ پہ گیا ہے پہلے تلے فریم ہائی فریم تو پہلے بھی ہے مگر مکمل اصلے ہوئی ہے جس لئے اس دن اندر نگ تھیوہ موتی پہ گیا ہے اللہ فرما دا ہے فریم تا نبوت دی انگوٹھی اللہ آدم پہ گمبر تجھاری فرمایا ہے مگر نبوت دی انگوٹھی دا نگ بنے ہے تا میرا محمد الرسول اللہ بنے ہے جدہ انگوٹھی ہی نبوت دی مکمل ہو گئی ہے اور اجا کوئی آنکھیں جو نہیں ضرورت ہے تمہلوم ہوندہ ہے اوہ دی بیٹرییاں کام نہیں کر رہی ہیں تو اسے وجہ تو اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَاسَنَا اور ہیک بات دا جواب دوسرہ من دے بڑا ہے دیسو کرمالے ہو یا انجنج کرو یا انجنج کار چھوڑو میں انہو توڑا تے کوئی نرازگی نہیں بندہ کم از کم لوٹا تا حلائی رکھتا ہے نا تاکہ بولن آلے دا ذہن موت مہین رہے کہ توانو گلن دی سمجھ آنڈی پہ تو باقی دیکھ دا مذکر کیتا ہے میں کوئی نہیں لہوینی توانے واسطے اس پکا کے رکھیا اللہ توانے نصیب فرمائے باقی بھائی جوید دا ہے جذبہ ہائی شوقہ ہائی محبتہ ہائی اس نے توانے اکرام دا اعتمام کیتا ہے ورنہ توسا کو گھروں بھکے کوئی نہیں ہر بندہ گھریں چکھاندہ پیندہ ہے وہ چاول صرف توانے اکرام واسطے اس نے بے آئے ہوئے میمانو کھا لے سن اللہ توانے نصیب فرمائے آمین نے اکی کی دا ہی دیکھ گئی چاہاں دیتا نہیں ارادہ کی تھی بیٹھو بھٹو ایک بات دسو ختم نبوت دا منکر دیرہ اسلام چون سارے بولو اسلامی آئین دے مطابق بھی دیرہ اسلام چون خارج ساڑی ریاستی آئین دے صورت دے چون دیرہ اسلام چون یعنی ملک دے آئین دے مطابق بھی دیرہ اسلام چون خارج دین دے آئین دے مطابق بھی دیرہ اسلام چون خارج تے کتنیا آئیتا دا انکار کیتا ہے اللہ کن لیکن رسول اللہ وخاتم النبیین اس آئیت دا اس کے کیتا ہے بولو سارے بولو یار تو قرآن دی ہے کا آئیت دا انکار کرے تا کون بڑھے آن سارے اچھا بولو ہے کا آئیت دا انکار کیتا ہے سو کے بڑھے آن کافر بڑھے آن تے جتے اے قرآن آکھے لا يسمعو دعا اکم جیڑے مر گئے ہیں انکیامت تک کسے دی سن دے بولو نا قرآن جو آکھے لا تسمعو الموتا قرآن جو آکھے ما انتا بمسمعن بمسمعن من فی القبور قرآن جو آکھے ان اللہ یبعث من فی القبور اللہ دا قرآن جو آکھے لا لا يخلقون شیعا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایانا یبعثون اللہ دا قرآن جو آکھے انکا میتون و انہم میتون اللہ دا قرآن جو آکھے تھی آتے پتران دے خزانیاں دا مالک کونے موت و حیات دا مالک کونے اجاران دے وسامن والا کونے اس ایک آئی جدہ انکار کیتا تو بھی آنا ہے کافر میں بھی آتاں کافر ہر مکتب ہے فکر والا انہوں کافر آتا ہے تجیرہ اتنیاں ایتا قرآن دیاں بچائی بیٹھا ہے اور دو دست تیرہ ایمان کے آتا ہے او کونے ایتھے نہیں میں جو آتا پہا نہیں سر دیا گلے ہے ایک آئیت دا انکار کرے تو بن گیا تجیرہ مڈو پورے قرآن دے نیڑے ہی نہ بن گیا ایتھے تھوڑی یہ پھر حل دا ہے نا کیونکہ اپنی باری جو آنے اپنے احتساب دا وقت جو آنے کیونکہ قدی انجل نظرہ جھکا کے اپنے علی پاس سے وہ کھڑ دا موقع ہی نہیں ملے آج جیسے بندے نو رب دا قرآن سنایا جائے اور اکھے انسائیڈ ترکوئے دے ذریعت اختلافات پیدا ہون دے انتشار پیدا ہون دے لڑائی پیدا ہون دی ہے میں خدا دے گھر رج بیٹھا سفید ریش ہے اتنی داڑی ہے اس نے میری آپس دے اندر مذاکرات ہوئے گلبات ہوئی واللہ ہیل عظیم خدا دے گارج بیٹھا اس دور سانو قرآن دی ضرورت ہے ہی نہیں اے جڑے مکہ دے مدینہ علیہ واسطے آئے یہ عربی ہے یہ عربی لوگ جان دیں ساڑھے واسطے قرآن نہیں ہے کیلئی دنیے جو دے ہو لوگ کتھو تک رب دے قرآن دی مخالفت دے اندر کم کر رہے ہیں تو صرف نعرہ ہی کوئی پکائی بدہ ہے مرزائی کافر ہے نا مرزائی کافر ہے تے جڑا کفر تیرے کھلوتا تے انہوں او نظر ہے نہیں آیا اللہ دا واسطہ ہی نے اگر کفر دی ہر جال تو بچنا ہی نے رب دے قرآن دا مطالعہ کیتا کرو اللہ دے قرآن نا المحبت پیدا کرو آج ہر کافر جگہ جگہ تے بیٹھ کے اسلام دے خلاف کیسے کیسے تو فان برپا کر رہے ہیں مگر تو غفلت دی تان کے پہ ہیں تو گیا نا مول بھی جانے انتے دین جانے اے جدہ دے تو سبت دی چھٹی ساری گھڑی چاگے ملنا دے سیرتے رکھیے سوائے کل خانی تے ساتے تے تیجیاں دے کائشہ لگ دیئے بولو نا کائشہ ملیئے نہیں ملی تو جو مولوی دے سر تے سٹے آئی آج نمہ مکان پائے گیا ہے پھر بھی تینوں ضرورت پہ یہ میاں جی اور انواں کو پائن ست تالے گھلے میرے گھر دے اندر آکے کیے کریں بولو تو جو ادو سڑوا کے قرآن پہ پڑھائی نہ ہے تو کافیر ہے تیرا قرآن نال کوئی تعلق نہیں بحرور سڑا کے قرآن پڑھائی جائے برکت زیادہ ہے تو ہندو ہے تو خود کیوں نہیں گھر دے اندر ربز قرآن پڑھائی تو خود کیوں نہیں اپنی دینیاں تے پہنا تے دھرانا تے پترانو قرآن پڑھائی دا تتہی نو آج چار ٹکے دے کے گھر قرآن پڑھائی ضرورت نہ پہ گیا در آس ترے ہو دے پہ مر گئے دادہ مر گیا نانا مر گیا پیو مر گیا ساری زندگی اس مسجد دا مو نہیں ڈٹھا مگر مرندے بعد اولاد نے طالب علمانو سڑھا کے بابے دی قبر دھتے قرآن دے سپارے پڑھاؤنے یہ قرآن دے عزت ہے اللہ فرما دا ہے خدا دا نامنو مولویاں کلو پچھے کرو سورت یاسی نے تریوی پارا ہے اللہ فرما دا ہے اتنو اسا قرآن میرا سونا محمد پاک کیوں دیتا ہے لیون زیرہ من کانا حیان تاکہ زندگیانو تو میں رب دا قرآن پڑھ کے سوڑا کینا لوگا نو بولو یا کسے ملہ کلو پچھو کہ قدی محمد پاک جنت البقی والے قبرستان جبانی کی تبلیغ فرمائیے کسے ملہ کلو پچھو نبی دے گھر دے قریب جنت البقی پہیے اللہ دے رسول اللہ مردے نو مانج کے قرآن کیوں نہیں سوڑایا کیوں اللہ فرمایا ہے اے قرآن جیندیاں دے مردے دل نو زندہ کر رہا واسطے میں اللہ نے نازل فرمایا جیندے قرآن دے نیڑے لگ دے نہیں تے ملنا قبر تو اٹھیندہ نہیں اے قرآن لے کے اتھے گیا بیٹھا بھائیو جس فرکے دے ہو میں نو اس نال کوئی غرض نہیں میری آج صرف ہکی درخواست ہے جیڑی جماعت دے ہو جیڑے فرکے دے ہو اللہ دے واسطہ ہیلے آج دے دن تو با رب دے قرآن دے ترجمہ گھر بے کے پڑھنا شروع کر دے ہو قرآن پاک دے ایک رکو ضرور گھر بیٹھ کے ترجمہ پڑھے آگر ہو اللہ دی قسمیں توڑے کئی مسائل رب گھر بیٹھے آہل فرما دے تانو ملنا تے پی رہا کے مفتیاں دی چوکھٹے بھنیاں دی ضرورت کوئی نہیں پڑھ سو قرآن پاک ترجمہ نال آنکھو ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو نہیں مکہ پہندہ کہندہ اے خدا دے گھر جبہ کے وعدہ پہ کرے دے ہو جو نپڑے ہو تو کافر ہو کے مرز ہو کیونکہ وعدہ کئی دے نہ پہ کر دے ہو اللہ نہ ہیک رکو ادھا رکو ہیک آیت بھی ہووے رزانہ صبح لے اٹھی کے رب دے قرآن دا ترجمہ ضرور بھی کہہ کرو کریں سونا انشاءاللہ اللہ فرمان دا ہے اے میرا سونا محمد الرسول اللہ میں رب نے تیرے اتخاص رحمت فرمائیے تائے سونا محمد الرسول اللہ دے قلب اطھر تے میں رب نے ڈریکٹ نزول قرآن فرمائیے رحمت من اللہ یہ رب دی تیرے اتخاص رحمت اس قرآن دے اول نال تیری طبیعت دے اندر تیرے مزاج مزاج شریف دے اندر کیا تبدیلی آئی اللہ فرمان دے لن مزاج شریف دے اندر تیری طبیعت دے اندر میں رب نے تیرے دل نو اپری رحمت نال نرم فرما دیتا ہے آنکھ تاک چاہا ایک دہیں یونجنا ہوئے جو تو آنکھ نوٹھیں تو صدرت المنتحات اپڑے بیٹھوں چھوڑ جا ہے آسرا چھوڑ دے ستون اللہ دا بندہ سامنے ہی تے ستون دے پچھو ہو سامنے بے گنجا ہاں دا سارے بڑے بیٹھ ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَدَوْهُمْ اللہ تعالی نے فرمایا میرے رسول محمد رسول اللہ اسا تیری دل مقدس نو اپنی رحمت دا مرکز بنایا ہے اسے وجہ تو تے پیغمبر دے دل مبارک نو نرمی اللہ نے فرمایا ہے ورنہ میرے رسول محمد رسول اللہ اے قرآن والی رحمت تیری دل مقدس دے نازل نو ہوندی لو کل تفضل غلیظ القلب تیرا دل سخت ہوندہ تاہی مکھی دران جھرمت بنا گلو تاہی محمد قدم دے نو کرنا بندے او دی وجہ اے گے کہ اصد تیرے وجود باجود نو اپنیا رحمت دا مرکز بنا چھوڑے آئے جیڑا بھی تاہیں پیغمبر دے قدم دے اندر آند ہے اسنو دنیا اور مافیا داو ہوش نئی راندہ جیڑا بھی تاہیں محمد رسول اللہ دی قربت دے اندر آند ہے او دی زندگی دے اندر ہوئی میں رب اپنی رحمت نو بھار چھوڑے داونا جنہ جنہ دی زندگی دے اندر ہے میں رب نے اپنی رحمت نو بھریا گئے اونا دی زندگی دے ہر ادا نو میں رب نے پسند فرمائے معلوم ہوندہ ہے رب دی رحمت آوے تو دی زندگی نو کون پسند فرمائے دا ہے بولو یار تے کامیاب بندائی ہوئے جنہ دی زندگی دے اندر باران رحمت وسنالی ہوئے اسے وسطے ایک موقع تے قریشیاں دے نمردار سرداران کٹھے ہو کے آگئے اللہ دے میں بھوک دے سامنے مطلب پیش کی تائنے اے محمد تین سال ہو گئے کوئی رحمت دی بارش نہیں آئی سڑیاں فسنا تے باغات بھی سڑ گئے جل گئے برباد ہو گئے اور اصد تیرے کلتائیں آئے آئے کہ اپنے رب دے اگ دعا کر سڑے اتھے رب اپنی رحمت دی باران برساوے اگو نالے اکھر لکے اے محمد اگر تو دعا چا کر تیر رب اپنی بارش برسا دے سڑا ہت تیرے نالے وعدہ ہے کہ اصدہ پیغمبر تے ایمان لیاون ہے اگو سوڑا محمد الرسول اللہ رحیم و کریم پیغمبر آئے اپنی قوم دیاں اکھائیں چوان سوان دے تے اپنی قوم دا در تے دکھوے کے سوڑے محمد کلو برداش دراؤیا آکھر لگا یا اللہ اے سوٹیا ساٹھ کے میرے کلوائے کھلو تے اے آدم جے تیری رحمت دی بارش اے نا تے اجوئی و سن شروع ہو جائے یہ میرے نالے وعدہ پی کر دے کہ اصدہ محمد ایمان لیاون ہے اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے جدا اے درخواست فرمائی اللہ فرما دا میرا پیغمبر انہ دے اندر دی حالت رو جاننوالا کاؤڑے اے گتو ہو رین تے وچوں اللہ دسے یا اے جڑی گلنہ کھلے کریں دے انہ 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 گلنہ تے انہ کھلونا کوئی نہیں انہوں کو مسئلہ سمجھ آیا ہے نے کہ ہاں زندہ پیغمبر ہے تے زندہ ہی لوگ سامنے کھلے تے اے چمڑے دے اندر رہا نہ لی حقیقت دا بھی پیغمبر نو پتہ چلے بولو ایتھے تا موے لنڈی چڑی تے چڑے پہ بھی دے اے جیندہ پیغمبر باک کمال پیغمبر تے سامنے کھلو ون والیاں دی اندر دی حقیقت دا بھی پتہ چلے آگا بولو یار پھر مردے جان دے نے سور دے نے مولویاں کلو پچھو قرآن پاک نے ایک موے مردے بندے دی جیداد تے ترک دی ویرا ست دا اللہ نے تقسیم واسطے پورا رکو بیان فروایا کتڑا پورا رکو ہے جیداد تے جیداد جڑی ہے او دے دھیاں تے پتہ چکیوے تقسیم کرنی ہے اے کانون کتے ہیں بولو یار تے جیداد موے نو مڈو مویا مننے ہی نہیں اس رکو دو تے ایمان رکھے ہیں بولو یار اگلے فتوے ہون گھر بیان کے لیندے رویا ہے اے انہانو تک کافر آکھنا سوکھا ہے کہ تھوڑا جیا اپنے اعتصاب کر کے تے پھر اپنے واسطے ہی فیصلہ کر کہ تُو کتنا ایمان تے اسلام دے دا رہے اللہ دے پاک پیغمبر نوں اللہ کریم نے حقیقت بیان فرمائی میرا سونا محمد الرسول اللہ اے ننو آکھ ٹھیکے میرا بھو تڑیو تے پارا نرامت برسا دینا مگر اسلامت دے حصول واسطے تانو دو دو کم کرنے پہنے کتنے دو دو کم تسچ کرو تے میں اللہ اجوئی بغیر بدلن دے تاڑیو تے بارش برسا ہونے شروع کر دے ہونے آئے اللہ فرمان دے ننو آکھ لو انہ اہل القرآن آمنو اللہ فرمان دے ننو آکھ ایمان لے او آمنو ایمان لے او میں رب دے قرآن تے جویں 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 قرآن آتھا ونجے ان یہ ان یہ منہ دے جاؤ تے دعا کم کرنا ہے وطہ کلاؤ تے عمل بھی ان یہ کرنا ہے جویں پیغمبر دے سنت نے کرنا ہے جویں پیغمبر دے سیرت کردار نے کرنا ہے اللہ فرمان دائے ایمان قرآن تے ہوئے عمل میرے محمد دے سنت خیر الانام تے ہوئے میں رب دا وادہ لفتا تہنا ہے علی امبرکہ تے منہ سما اے عجو دو خمچہ کرل میں رب دا وادہ او تووی برگتہ تے رامتہ وثاونیاں شروع کر دے بڑیاں وال آر دے تے زمین جوو برگتہ تے رامتہ کام کتنے ہیں دو دل نو نرم حرمایا ہے دو جدوی بولنا ہے میں رب دے قرآن نو پڑ پڑ کے سنا ونا ہے مطلب یہ ہے کہ پیغمبر بولے تا رحمت پیغمبر دی چال تے ڈھالے جی رحمت پیغمبر دے اندر گی رحمت تے باہر گی رحمت پیغمبر بولے تا قرآن علی رحمت دے مطاوک پیغمبر عمل کرے تا قرآن والی رحمت دے مطاوک مطلب یہ ہے کہ پیغمبر دی صورت سیرت بسیرت رب نے اپنیا رحمت نو بھر چھوڑیا ہے پیغمبر بولے تا رحمت تورے تا رحمت کھاوے تا رحمت اٹھنے تے بانے تے کھانے تے پینے تے رونے تے سوڑے تے حسنے تے بانے ویچ رحمت پیغمبر دی حرکت تے سنلت معیات تے سنگت جی رحمت اللہ فرما دے فابی ما رحمت اللہ لے لن تا لہو آسان تے پیغمبر دی وجود مجھ سمائے رحمت بنا چھوڑیا ہے تے پیغمبر دی زندگی دی حرکات سکھنات نو آسان رحمت نال تا ہی پھرے آگا ہے کہ جیڑا جیڑا تے پیغمبر دی صورت ریسیانر عمل کرے تا ونجنے عوضی زندگی ویچ بھی میں رب نے رحمت رو پھر دے ما ارسلناک اللہ رحمت اللہ عالمین وہ جو رحمت دا خزانہ بن کے آیا ہے تول یقیناً اے امت خوش نصیب ہے کے نہیں ہے جی رٹھے رٹھے بیٹھے ہو کہ نہیں کوریاں گلنا میں پہلے تا نہیں کر جیا اللہ دے قرآن نے محبت رکھو اللہ دے قرآن نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لانت دعوه لو لا فضل اللہ علیق ورحمت اللہ حرمان دے لولا اگر میں اللہ دا تین سونے محمد تے فضل تے رحمت ناؤنی تک دیوی تو اپنے مشن دے اندر کامیاب بولو یار معلوم ہوندہ ہے پیغمبر بھی اپنے مشن دے کامیاب تا ہوندہ ہے جدہ او دوتے رب دی کیا ہوئے بولو پیغمبر اگر رب دی رحمت بغیر کامیاب نہیں تا تسا تے اصا کے سباق دی مولی ہے ساڑھی زندگی دے اندر بھی کہ ہونا ضروری ہے رب دی رحمت تے رب دی رحمت دا خزانہ کیا آئے یہ صرف لکھا کے تے گھٹے گھتن نال رحمت نہیں مل دی گھول گھول کے پیتی اینج رحمت نہیں مل دی اللہ اللہ دے پاک پیغمبر دیا دالت دے اندر ایک مقدمہ آیا مقدمہ یہودیان اتو کل میں اسلام پڑھنے والے ان وچو یہودی تے اتو مسلمان بڑے بڑے ہیں منافق ایک چوری دا مقدمہ آ گیا انہاں یہودیاں دے منصوبے آئی کہ اساں گوا خرید کر کے اساں محمد دی عدالت نبویہ وچو فیصلہ آپنی مرزیدہ کروا لیساں گوا شباب انہاں خرید لائے مقدمہ انہاں سچے مخلص مسلمان مومن نبد نام کرر دی کوششیں کی تے ایک تا اے ہائی کہ مسلمانہ دے اندر پھوٹ پیدا ہوئی سی لڑائی پیدا ہوئی سی دوسرا اے ہائی کہ محمد کو لو قرآن دے خلاف فیصلہ کروا لیساں دیکھیں ہم منافق دیئے چالاں دیکھو نا اے پیغمبر دا سجڑ ہوندہ ہے تے نا پیغمبر دی جماعت دا پیغمبر دی جماعت دے سب تو پہلے دشمن یہودی آن کہو رہا نا بولو یار اے بیوکوف ہے تے محمد دے صحابہ نو بیوکوف کئے آنکھے آئی بولو یار یہودی پہلے دن تو محمد دی صحبت مخالب ہے جتے بھی تو انہوں اجدہ مخالب لگ گئے نظر آوے ان یہ سمجھا اسے نسل چواندہ پہ ہے ایک تے ڈھلے ہوئے ہونا یہ آندہ اسے چھپے ہے خیر بارا اللہ دے پاک پیغمبر بظاہر گواہ وانوے کے فیصلہ کرنے والے ہن تیار آنوے صرف سونے محمد دی سونی زبان حل نہیں آئے فیصلہ سنا من واسطے اللہ دے پیغمبر تیار ہوئے اللہ نے اتو قرآن نازل فرمایا اللہ نے اپنے سونے محمد پاک نو فرمایا لہو لہو فاغل اللہ اللہ علی کا ورحمت لہم مطائفة من لہم آئیو زلوک او میرا محمد الرسول اللہ حمد اونا مکمل ارادہ کر لیا کینہ نے طائفت اونا ایک ٹولے ایک جماعت نے اونا نے کے ارادہ تے فیصلہ کی تے یو زلوک تینو قرآن تو ہٹا من چاندے یا تینو انصاف تو ہٹا من چاندے یا مگر محراب دا فضل دے تیرے و تیرہ ماتے ہوئی کہ اصا خود قرآن نازل کر کے تینو حقیقت بیان کر دیتی ہے اللہ انزلنا اللہ انزل کر دیتی ہے اللہ انزل کر دیتی ہے او میرا محمد اصا تیرے دل دو تے قرآن نازل فرمایا ہے قرآن حق دا خزانہ بان کے آیا ہے لہذا جدہ بھی فیصلہ کرنا ہوئی لیتا حکم بین الناس لوگان دے فیصلے کی تے کرتا کڑھی کتاب نال بولو سونا محمد پاک جائدے دل مقدس تے رب قرآن نازل کیتا ہے اللہ اس رو بھی کہہ رہے ہیں فیصلہ کڑھی کتاب نال کر رہے ہیں بولو یار آج اگر دین دے سارے فیصلے قرآن چکرنے شروع کر دیمائیں اختلاف راسی بولو یار کوئی اختلاف نہیں ہے آگے پیچھے مولوی سٹیج تکے اکسل اوہ یار فرقہ واریت نہ پھلاو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو فلا نہ ہو وعتصمو بحبل اللہ جمیعا اللہ دی رسی نسارے چمڑ جاؤ دوات ملنا چمڑ دا کیا ہو نہیں اللہ دی رسی کا اتوہ لٹکی ہوئی نظر آن دی ہے اللہ دی رسی گڑی ہے قرآن پاک ہے قرآن نو جبھا ملنا نہیں مرے کیوں جو سا مولویاں دا دھیڑ ہیک اے مڈو جہنم دا تونگ بھری وانے چے آن دا ہی نہیں آج ساڑے ورگے سماٹ جائے تے پت لے جائے کمزور جائے وجود آلے انہوں تا لوگ مولوی سمجھے دے ہی نہیں دیڑھ آئی تے میزتے پی ہوئے تے گردن آئی تے ہوئے اینج کھڑے پی ہوئے لوگ آنے ہاں اصل مفتی یہ ہے اے صحیح دین دا خانے میں ٹورن لگیاں نا مولوی دے آگے دا پتہ لگے نا پہ چلا اللہ اور میں اللہ دے گھارج بیٹھا میں ایک جگہ دے گیا اسے انجار کرسیاں پیان میں بھی گیوں جس تیم میں انہوں نے بلایا ستے ہی تے میں تقریر کرنی میں نال بہ گیا جڑا اس میں فل دی صدارت کر رہے آئی کوئی نمبردار کوئی زمیدار بندہ آئی میں او دن آل علی کرسی تے بیٹھا او جڑے انتظامیاں ہن انہوں او آکھن لگا حاجی صاحب مولوی صاحب اور انہوں بلاوہا ٹائم کافی گزر گیا ہے تے تو سا کے لئے انہوں بلایسو مولوی صاحب مولوی ہو دی کچھے جو بیٹھا ہوئے واللہ آئی لازیم او سا کیا مولوی صاحب انہوں بلاوہا حاجی صاحب بڑا ٹائم ہو گیا ہے تے تو سا کس ٹائم بلایسو لوگ تھک پاوسے انتے حالانکہ بیٹھا مہو دے اوزہا جی آکھا جی مولوی ہو رہی توڑے نال بیٹھے چھوٹی چھوٹی داڑی ایسو دی چٹا رتا لال بڑا سونا مطلب ہے گبرو ہائی پاگ بدھی ہوئی تے اس جو میرے در ویکھے نائیں کرتے بڑی حکارت دی نظر نال میں کونی یہ سچیندہ پیوسی پٹیا پہاڑ تے نکلیا بیچوں بڑی حکارت دی نظر نال اس میں نے دیتا خیر میں بھی برداشت کرتے بیٹھا رہے جسٹم شروع کیتے اسے اڑھائی ترائے گھنٹے میں تقریر کیتی پچھے اوے سردار ہو رہی ہن تے موڑ بیٹھے ہن پہ رہا چھ ساکھیں بیرکل غلطی ہو گئی اسے بھلے ودیا سے بھی جڑے اے ڈا سیدھنی اللہ دان ترہ ٹھکو یہ ہوئے نا وہ مولوی ہوتا ہے اللہ دا قرآن دا ایسا اثر پیدا ہویا اسے تھے سٹیج تے اعلان کی تا آج دے بعد مداری نمو نہیں سا تبلیغ دا یوں یہ اثر ہوتا ہے نا وہ تھا کہ آج دے بعد میں نبیدی سنت دا قاتل ہے نمو نہیں سا تو مقصد ہے کہ لوگ سمجھیں در بھئی جڑے صحیح جبے قبے آلے ٹھک کے ہوئے ہوئے نا وہ مولوی ہوتے ہیں لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا اللہ نے فرمایا اِنَا نُوَاکْ ایمان وی قرآن تے رکھیں تے زندگی وی میرے محمد تی سیرت مطابق گزاریں اللہ کریم نے سنے محمد پاک نو فرمایا تو ہوں ہی جدا ہی فیصلہ کرنا ہے رب دے قرآن نال کرنا ہے کیوں کہ قرآن دا نزول وی میں کرنے والا بِمَا اَرَاکَ اللَّهُ تِئِ اس قرآن دی سمجھ بھی تَئِنُو تِئِ وَلَا لَا کَوْنِ نازل بھی کرنے والا کَوْن تِئِ اس قرآن نو تَئِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ نو سمجھا مَنَوَلَا بِي کَوْنِ لہٰذا اللہ دے پاک پیغمبر نو جدہ پتہ جلے سوڑے محمد الرسول اللہ نے او فیصلہ نہ فرمایا کیونکہ رب نے قرآن دے ذریعے سوڑے محمد دی رہنمائی فرما دیتی مطلب اے بھائیوں وجود محمد الرسول اللہ اللہ نے اپنیاں رامت دا مرگز بنایا ہے پرکتان دا خزانہ بنایا ہے سوڑے محمد الرسول اللہ بات تے بھی ایمان رکھو پیغمبر دی صیرت تے بھی عمل کرو پیغمبر دی بات لا رہے تے پیغمبر دی صیرت بے آئے بے بولو یار پیغمبر دی بات لا رہے بے تے پیغمبر دی صیرت بے آئے بے اللہ کہی منے اسے واسطے جڑے جڑے لو سوڑے محمد الرسول اللہ دی خدمت دے اندر آن دے گئے اللہ فرماتا ہے سونا دیا شکلات نام حسبت نصبت قوم قبیل تے فیصلے نہیں فرمائے بلکہ یو امنوں نہ بے آیا تے نہ جڑے جڑے میرے قرآن تے ایمان رکھ دے گئے یو امنوں نہ بے آیا تے نہ میرے قرآن تے کامل در جڑے ایمان رکھ دے پیل دنیا تے آتے پیویل چل دے ودے ہو دے اللہ فرماتا ہے فقل سلام علیکم او میرا پیغمبر جدہ ہے تیری خدمت دے اندر آمیل اینا نو آکھے کر کے تو انو اللہ پہ سلام دے دا ہے او بھائیو اللہ دا واسطہ انے او سب بندے دا سینہ کتنا چوڑا ہو یا ہونا ہے سردار تا انو کمی آ دے سردار انو چوڑا آ دے سردار انو خلام آ دے ودے رے لوگ انو کالا آ دے چجرہ آ دے مگر او بلال نام دا بندہ جدہ محمد دی خدمت دے اندر آن دائے او سلام پیغمبر نو کر لگ دا ہے اللہ دا پیغمبر او دے سلام تو پہلے او ٹھیکے انو آ دے تو سلام پہلے نہ دے تو پچھے دے میں پہلے سونکتے انو اللہ سلام دے رہا ہے صرف سلام بھی نہیں دے رہا ہو بلکہ کتب رب کو اللہ نفس رحمہ اللہ پہ فرما دائے صرف وقتی سلام نہیں آئے بلکہ جتھے جتھے بھی او سو توڑے ہوتے میں رب دی رہا ہمت وہ سدی رہا ہے جامنی آئے سنتے پہی او سو تارہ مت اٹھ دے پہی او سو تارہ مت بلیندے پہی او سو تارہ مت ڈکانے جباندے پہی او سو تارہ مت چل دے پھر دے و دے او سو حال و دے وہیندے او سو پٹھے و دے و ڈھیندے او سو اللہ فرما گا کتب رب کو مالا نفس رحمہ توڑے ہوتے میں رب دی رہا ہوتی رہا ہوتی رہا ہوتی و جائے آئے کہ تُسا دل نو نور قرآن نال منور فرمایا ہے آپ نے عمل نو سیرت محمد نال منور فرما دیتا ہے تُسا دل نور ان اللہ نور ہو گئے ہو توڑے اندر وی نور تے باہر وی نور اس واجہ تُو اللہ نے فرمایا ہے جنہ جنہ لوگانے میرے محمد تی صوبہ دیلنر میرے محمد تی سیرت نو پسند فرمایا ہے انہ دی ہر عدان پسند کئے فرمایا ہے مانو مویا کہ بنا ملہ تے پیر تے کتی نشیر انہ دے چرنا تے اندر باہر دی ضرورت نہیں آئے اللہ فرما دا میرے محمد ود کے اچھے کمال والا اس کائن آتے اندر تا آسکدہ کوئی نہیں آئے جدہ اے ڈبا اور کمال پیغمبر میں رب نے توانو دیتا ہے اس پیغمبر نال تعلق تو سچ پیدا کرو دعا جہاں نہ دی زندگی کامیاں میں اللہ خود نصیب کر دے انہی مولوی پیر بہن اچھی شان للائی بن جائے ولی بن سکدہ نبی بولو شان ولی دی زیادہ یا نبی دیئے بولو یار ولی تا آسکدہ ہے جدہ اندر بارو سچا غلام محمد الرسول اللہ دا بار جائے ولایت بھی مل سی تا دربارے نبوفت مل سی تے جے ہووے کلین شیف ٹماٹر ترہ موکہ ڈھی ودا ہووے شرابی ہووے زانی ہووے اوہ اللہ دا ولی ہے نا جے ڈا وڈا مجیو ننگا ہو سی تو ساکس ہوئے پہنچی ہوئے سرکار ہے جہیں دے تانتے موڈو کپڑا ہی نہ ہو سی یہ کیا اکسی اے راب دیوان لیکھا ویچ اس دیوان میکھا ٹھوکیاں کھا لیاں جیویں اے آدھا ہے راب اونج کرنا لا حول ولا قوت یہ مجیو ننگے اللہ دے ولی ہوندے 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 یہ اے اللہ دے ولی ہیں وقت اصحاب پیغمبر کیا آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بلایا اصحابِ صفحہ نو صفحہ آکھا ویندہ تھل لے نو اچھا جیے تھلہ بنے ہو یا جیسے نو انجھے سمجھو اے پہلی مدینہ یونیورسٹی پہ کھل دی ہے سونے محمد پاک دے شاگرد جڑے خاصا ہن ہر وقت سوڑے پیغمبر دی تعلیم و تربیت حاصل کر دے رہا دے ہیں غربہ مساکی اللہ دے رسول نے بلا آیا انہوں بھئی اللہ دے پیغمبر تو انہوں نے بلا آ رہا ایک ویچ غلام آئی حضرت صحیب حضرت صحیب تو او خاندانی لینڈ لاد آئی خاندانی بڑا مالدار آئی او دا والد فوت ہویا تو او دی جیدات او دی ویراست کیوں او نو کرونا دینا رو دیرہم ملے رکبے ملے باغات ملے مگر جدہ اللہ دے رسول نے بلایا اس وقت اے دی اے پوزیشن آئی کہ ایک پھٹی پرانی جئی چادر اوڑی ہو یہ ہکا اتے بھی تے تلے ہکا چادر تے اس نو بھی محمد پاک دا سڑ ملے آئے اس وقت بیٹھا یہ چادر نتروں پہ بھریندہ سونے نبی دا آواز سونے ہیسوت بیٹھا نہیں اٹھے کے تلے پہ تے تردیا تردیا چادر نتروں پہ بھریندہ جا رہے ہیں سوئی دھاگے نال نہیں ہیں کھجی دے تازے تازے خوشے چھوٹے چھوٹے سوئے پھڑے جڑے نکل دے انہاں نو انجن پار کر کے تے اوڑے ذریعے اپنی چادر نو ٹانکے لیندہ جا رہے ہیں خاندانی لینڈ لاٹ مگر محمد دی خدمت دی اندر آیا ہے جدہ اللہ دے رسول نے بلایا ہے تردہ ہی ویندہ ہے تروں پہ بھریندہ ہی ویندہ ہے سوڑے محمد پاک نے رٹھا ہے نا درے ڈرے کھلے آن اللہ دے رسول اٹھو تر پہ تردیا تردیا آئے سوہیب نو آدن یار ایک دو پھڑے میں نوی دے میں نوی تیری چادر نو دو چار تروں پہ بھارے چھوڑا ہے طریقہ اس سوڑا محمد الرسول اللہ جدہ اے فرمایا او دی چیخ نکلی روپیا تھار نکلی کہہ لگا یا رسول اللہ میرے مائی بابتہ ہیں محمد نے قدمت قربان ہوئے ہیں اصد وڑے خاتم ہے نوکر ہے اصد جان دے دیوانے تسا میری چادر نتروں پہ بھرو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار میں اچانا کہ دن قیامت دے انہو کان عبدا شکورا دن قیامت دے میں جدہ ونجانا اللہ دی ادالت اللہ سڑ کے آکے ہو لوگو او دنیا لے ہو اے میرا او محمد آن دا پہ ہے جیڑا اپنی نوکرہ دیوی خدمت کرنے والا اپنے خاتمہ دا بھی خدمت گزار رہی سونا محمد الرسول اللہ پوچھے اب یہ کیا حالت ہے اس دن محمد باکھ رو پتا چلے آ کہ اس دن تب بھراوائے درخط لکھے آئی کہ ساڑا بابا مر گیا ہے تو آکے تے آپرا حصہ جیڑا ہے ویرا صد دا وہ سنبھال لیں تو اُس تے صحابی نے دس ہے یا رسول اللہ اے درخط آیا ہی تے اے گیا نہیں اللہ دے پیغمبر پوچھے اللہ دے بندہ کیوں نہیں گیا اکھر لگا یا رسول اللہ صرف اے سوچ کے نہیں گیا اپنا او ترکہ سنبھال لڑواستے کہ یار جے میں ادھے لگا ونیا تک کہی دن میں نو لگ ویسن ادھے وین دے ابھی وال واپس آن دے ابھی اتنے ڈنگ میں محمد دے دیدار تو بغیر کاٹ سکتا نہیں ہاں میں آکھا کروڑا دینار پھٹے کرینے آئے محمد دے دیدار چھوڑ سکتے نہیں ہے اے ہن اصل جا اللہ دے ولی جنا نے سب کچھ قربان کر دیتا ہے مگر محمد دے لڑا نہیں چھڑیا جدہ اس لیول اس میں یارت پہنچے ہیں تا ہی رب نے آکھیا ہے قطب ربکم اللہ نفس ہر رحمہ اور انان دے ایک ایک ساہتے میں رب دی رحمت وصدی رہ لیدی ہے تا جہاں انہوں پاکی پلیتی دے وی تمیز نہ ہوئے اے آدھے پہنچی سرکار اس نے بندہ پولے تینو مارے کیوں او تا ہے دماغ تو فارغ او تا بیٹھا ہے گندی نالی تے گٹ رہن دے ویچا ہاتھ مرے دا او انہوں پاکی پلیتی دی تمیز کوئی نہیں اوہ ایک ساڑھا ایک جماعتی ساتھ تھی ہے اوہ جماعتی دی وجہ تو انہوں دے گھرے ان یار مجزوب جی یا بچہ ہائی کوئی سلس تارہ سال دی مردہ میں بڑا ایک دکھ دا اظہار کیتا افسوس ہویا بھئی یار اللہ پاکی انہوں صحت دیندہ تے چنگا پلا سونا نوجوان اوہ پچھے پتہ لگا اوہ مہنو ایک بندے دے سے استاجی اے تا شکر کریں دیندہ بھئی اے انجی آری روے مہو کے وجہ ہے جنہیں اے میاں انہوں دے واسطے اے ٹی ایم مشین ہے اے جنہیں روڑتے باندھا ہے تے لکھا روپئی کماک کماک ہے اے تا دیندہ بھئی شالہ اے روے ہنجی اے مطلب مجذوب ہے بیمار ہے معذور ہے اوہ تا پھر گھردیاں واسطے کہڑی مشین بڑ گئی کچھ دی آڑے گزر سن تا والو تو آڑے واسطے ہی مشین بڑ گئی سی دھییاں تے پوتر دے وانا لی والے پہنچی سرکار بڑ دی اللہ دے بندے اسے واسطے میں بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ تأسو بات دی ان کا اتارو رب دے قرآن نال پیار و محبت پیدا کرو اللہ دے قرآن دا ترجمے نال پڑیا کرو یہ آپ نہیں پڑیا بندے دا دل مخلص ہوئے خلوص ہوئے دل دے اندر محبت چاہت عظمت ہوئے رب دے قرآن دی اگر تو نہیں پڑ سگیا اور ستر سال دا ہو گیا ہے اور تو آنا میں شرح ماندی یہ میں جا کے اگر مسجد دے اندر عالم قلو قرآن پڑا تھا لوگ آکسن ہونے ودہ ہیں قرآن پڑھ دا تھا سڑے دا آجیس ہے بے حالکہ چاہیدہ تا اے ہے کہ قرآن نال محبت رکھڑ واسطے عمر دا کوئی تقاضے دیں اہمیت نہیں ہے چھوٹا ہے ودہ ہے بڑھا ہے اور اب دے قرآن نال محبت پیدا کرے تیجے بیل فرض تو نہیں آن دا تا پھر انجے خالی قرآن نو کھول کے تے اس محبت بھی نظر نال انجے انگلی پھیر چھوڑیں ریتہ ہی رہ جاویں اللہ بھی قسم قرآن دائے خاص ہے اگر دل بیا نظر نال قرآن نو ریتہ ہی رہ جائیں ایک دن ضرورا سی کہ اللہ تیرے دل نو نور ایمان نال منمر فروا جائیں مگر شرط اے ہے محبت نال رب دے قرآن نو ایک ویکسو ماشا قرآن ویکسو پڑسو بھی سہی ترجمہ ضرور بھی ایک توانو ایوی دسی جاو قرآن پاک دی آیت دے تھلے جیڑا ترجمہ لکھے ہوئے ہوندہ ہے آیت دے تھلے جیڑا سائیڈہ تے ہاشیت لکھے ہوئے ہوندہ ہے نا وہ جیڑا سائیڈہ تے نہیں لکھے ہوئے ہوندہ وہ قرآن دے ترجمہ نہیں ہوندہ وہ ایک مفسر دی تفسیر لکھی ہوئے ہوندہ مفسر دی تفسیر تفسیر دے اندر مغالطے دا امکان باقی راند ہے مگر قرآن دی آیت دے ترجمے دے اندر کوئی بھی ڈنڈی مار سکتا کیوں کہ قرآن دا محافظ کون ہے اللہ ہے اس واسے قرآن دے ترجمے دے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا تو سا سایٹا دیر نہیں وینا یہ دا کوئی قرآن دے تلے لکھے ہویا ہے اس دا ترجمہ اب بول لو یا کیونکہ تفسیرہ دیو بندیاں دیاں بریلویاں دیاں شیعہ دیاں رافزی دیاں ناکش بندیاں دیاں غیر مگلدہ دیاں سارے دیاں اپنی اپنی تفسیرہ ہے نا تفسیرہ چھوئی سو تا رولو بھئی سو یہ صرف قرآن دی آیت دے تلوے ترجمے ترا سو تب با چھوئی سو ترجمہ پڑھ سو یا تفسیرہ پڑھ سو اس سے کوئی بھی ڈنڈی مار سکتا نہیں ہے کیونکہ قرآن دے ایک ایک نکتے دا محافظ کون ہے اللہ ہے اس سے تبدیلی کوئی کر نہیں سکتا تفسیر ہو دیو مفسر دی اپنے ہاتھ دی تاریر اس تاریر دی رب گارنٹی نہیں دیتی گارنٹی دیتی ہے یا قرآن دی دیتی ہے یا محمد دی سونی زبان دی دیتی ہے ان یہ کرے سو اللہ عمل دی توفیق اطاف فرمائے میری طبیعت کافی خراب آئی ہے موسمی طورتے کھانسی نزلہ بخار تو پھر بھائی جوے دو رہا تھا بڑے عرصے تھے بعد ایک ملقات دا سبب بڑے ہیں میں کہ چلو اسے بانے ملقات ہی ہو جائے زندگی نہیں تھے انشاءاللہ والملقات ہو سی اللہ پاک اے ہی ٹٹے پھٹے الفاظ قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب